اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستوں میں آپ کا دوست حکیم محمد شمیم آپ حضرات کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات آپ تمام میرے دوست میرے بھائی خروافیت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے مجھے اپنے بھائی کے بتائی ہوئی دوائیوں سے بتائی ہوئے نسخوں سے الحمدللہ فائدہ ضرور اٹھا رہے ہوں گے میرے دوستوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ جس نسخوں بھی استعمال کریں اس کے بارے میں کمنٹس میں ضرور لکھ دیا کریں تاکہ دوسرے بھائی بھی بنانے میں ہچکی چاٹ محسوس نہ کریں نہ ہچکی چاٹ ان کو ہو وہ یہ نہ سوچیں کہ یار سائد ان اس کا فروڈ ہور میں پیسے خرج کرو اور ایسے ہی چلے جائیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ضرور ویڈیوز کے کمنٹ کے اندر آپ ضرور لکھ دیا کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کا بھی حوصلہ بڑھیں اور ہمارے لئے بھی ضرور یہ الگ سے کمنٹ کر دیا کریں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں اچھے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوں کہ کس ٹوپک پر ویڈیو بنائی جائے میرے دوستو آج کا جو نسخہ ہے وہ بہت زبردست ہونے والا ہے اور بہت بہترین ہونے والا ہے سستی دوہ ہے مہنگے دام سستی دوہ ہے اور بکنے والی دوہ ہے مہنگے دام یعنی کہ کوڑیوں کی دوہ اشرفیوں کے دام بہت زبردست نسخہ ہے سینے کا ایک ایسا راج ہے جو آپ حضرات کے خدمت میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ نسخے تو میں نے ایسے ڈالے ہیں اپنے چینل پر جو امیر غریب سب کے لیے ہیں جو ہر آدمی لے سکتا ہے اور کچھ نسخے ایسے ہیں جو امیروں کے لیے ہیں شوکن لوگوں کے لیے کیونکہ اس کے اندر زافران ہے یہ وہ بہت ساری چیزیں لیکن کچھ نسخے ایسے بھی دل چاہتا ہے کہ ڈالوں تاکہ غریب بھائی بھی اس کو بنا کر کے استعمال کر لیں اور جو امیروں کے نسخے ہیں ان کے جیسے ہی فائدے اٹھا لیں ان کے جیسے ہی جو ہے ریزلٹ اپنے آپ کو دے سکیں تو میرے دوستو آپ حضرات کو جو لینی ہے سب سے پہلے بتا تو دوں گا لیکن آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچتے رہے اور آپ کی خدمت میں میں اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتا رہوں میرے چینل کو فل سپورٹ کریں میرے دوستو آپ سے درخواست ہے خوش روزی تو میرے دوستو آپ کو جو لینا ہے سب سے پہلے لینی ہے اجوائن دیسی اس میں دیسی اجوائن لینی ہے دیکھو بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ اجوائن خوراسانی زیادہ کام کرتی ہیں کیونکہ جو جانتے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ اس کے اندر تھلکہ سا نشہ ہوتا ہے لیکن ہم جو دوا بتاتے ہیں وہ نشے سے پاک بتاتے ہیں نہ کسی کے اندر کوئی افیم نہ کسی کے اندر کوئی انگریزی دوا یہ سب بلکل بند آپ حضرات کو اجوائن دیسی لینی ہے اور جو نشہ کے اندر ہیں میں وہ ہی آپ کو بتا رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بدل رہا ہوں آپ کو اجوائن دیسی لینی ہے یہ آپ حضرات سب جانتے ہیں یہ اکثر کر رسوئی کے اندر مل جاتی ہے ہوم ریمیڈی زبردست چیز ہے یہ اکثر کر پیٹ کے بہت سارے چورنوں میں استعمال ہوتی ہے لیکن بارہ حال میں آپ کو سیکس کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ اجوائن دیسی لینے حسبے ضرورت جتنی آپ کو ضرورت ہے دائی سو گرام آدھا کلو ایک کلو جتنی آپ لے سکتے ہیں جتنی آپ بنانا چاہے تو آپ لے کر کے دیکھو آپ لینے کو چاہیے جتنی لینے لیکن اس کے اندر دوسری جو چیز ڈلے گی اس کا بھی دھیان رکھیں آپ کو اجوائن دیسی لینے آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کے بعد آپ کو کاغذی نیمبو لینے اور اس اجوائن کو کسی برتن میں ڈال دینا ہے اور اس کے اندر نیمبو کا رس اتنا ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ وہ اجوائن پوری گیلی ہو جائے اوپر تک بھیگ جائے اور اجوائن سے اوپر اتنا اوپر تک نیمبو کا رس آ جائے نیمبو کا ارک آ جائے یعنی کہ اجوائن جس لیول پر ہے اس سے اتنا اوپر نیمبو کا رس رکھنا ہے اب اس کو ایک طرف رکھ دینا ہے اب کچھ دن کے لیے یہ آپ ایک طرف رکھیں گے تو دو چار دن میں یہ بلکل خوشک ہو جائے گی دوبارہ سے پھر ڈالنا ہے اسی طرح سے نیمبو کا رس ڈالنا ہے ارک ڈالنا ہے اور وہ پھر اتنا اوپر رکھنا ہے یہ ایک دو دن میں دو تین دن میں تین چار دن میں پھر خوشک ہو جائے گی پھر اسی طرح سے ڈالنا ہے اس طرح سے آپ کو کم از کم سات مرتبہ کرنا ہے نیمبو کا رس ڈالا وہ خوشک ہو گیا پھر ڈالا پھر خوشک ہو گیا پھر ڈالا پھر سوک گیا پھر ڈالا پھر سوک گیا اس طرح سے سات بار کرنا ہے اور جب یہ سات بھی مرتبہ میں بلکل خوشک ہو جائے دیکھو نیمبو جو ہے حالانکہ آپ ویسے نارمل میں یوز کر رہے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن اس نسکے کے اس طرح کے فائدے ہیں کہ آپ حیرت میں رہ جائیں گی یقین مانے میرے دوستو میں آپ کی ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی فروڈ نہیں کر رہا ہوں آپ کو کوئی دھوکے والے نسکے نہیں دے رہا ہوں آپ کی ساتھ کوئی بھی فریب نہیں کر رہا ہوں آپ بنا کر کے استعمال کریں بھئی اگر کسی آدمی کا مجاز الگ ہے یا اس کی بیماری کچھ زیادہ پینچیدہ ہے الجی ہوئی ہے ایک پرسنٹ اور اس کو کسی نسکے سے فائدہ نہیں پہنچا تو یہ مس سوچے کہ نسکہ خراب ہے وہ کسی حکیم سے اچھی حکیم سے ملے اور اپنا مرض اچھے سے سمجھ اور سمجھا کر کے اپنا علاج کرائیں لیکن یہ ہے کہ جو نسکے میں بتاتا ہوں یقین مانے بالکل پیٹنٹ بتاتا ہوں تو آپ کو یہ ساتھوی مرتبہ میں اجنیبو کا رس خوشک کرنے کے بعد اس کو سخا کرنے کے بعد اجوائن کو پیس کر کے رکھ لینی ہے بس نسکہ تیار ہے ایک ایسا نسکہ تیار ہے میرے توستو کہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب لے کر آئے گا حقیقت میں بلکل بہترین چیز ہے سستی چیز ہے لے بس محنت ہے تو آپ کو جن لوگوں کا سب سے پہلی بات میں بتا دوں جن لوگوں کا پیٹ خراب رہتا ہے بھوک نہیں لگتی یا پیٹ ساف نہیں ہوتا یا ایسی ڈیٹی بنتی ہے یا پھر خایا پیا بدن کی طاقت نہیں بنتا خایا پیا چاہے کچھ بھی خالیا جیسا خایا ایسا ہی نکل گیا مطلب جو کتنی بھی ہیوی سے ہیوی ڈائیٹ لے لی خایا اور ٹویلیٹ کر دی بس یہ دو چیز تو سامنے آ رہی ہے لیکن اس کی طاقت جا کر رہی ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ایسے لوگوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور جن لوگوں کو سیکس پاور بڑھانی ہے ان کے لیے تو بہترین گجب کی چیز ہے کیونکہ یہ ڈائیجیشن کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی چیز سے ایک ہی تیر سے دو سکار ہو رہے ہیں تو میرے بھائی وہ نوستہ واقعہ میں بہت زبردست ہوتا ہے اللہ کا شکرہ ہے تو آپ حضرات اب استعمال کیسے کریں صبح ناشتے کے بعد دوپیر کو کھانا کھانے کے بعد اور شام کو کھانا کھانے کے بعد یہ آپ کو ساڑھے دس گیارہ گرام کے سمتنگ یعنی کہ ساڑھے دس گیارہ گرام ایک دفعہ آپ اس کو لے کر کے ویٹ کر لیں اور آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ ساڑھے دس گیارہ گرام سمتنگ سمتنگ کتنی بیٹ رہی ہے تو اتنی خوراک آپ کو صبح ناشتے کے بعد دوپیر کو کھانا کھانے کے بعد اور شام کو کھانا کھانے کے بعد لینی ہے اور تازہ پانی پینا ہے یہ ایک ایسا نسکہ ہے اس منع دودھ کا مسئلہ کہ دودھ سے لینی ہے یہ وہ اور اس نسکے کو یقین مانے میرے دوستو سینے کا ہی راج ہے حقیقت بتا رہا ہوں بلکل ایک ایسا نسکہ ہے کہ کوڑیوں کی دوا اور اشرفیوں کے دام بکتی ہے جن لوگوں کے پاس یہ نسکہ ہے اکثر کر بہت سارے نسکے ایسے ہوتے ہیں کہ قریب قریب سبھی حقیموں کے پاس ملتے ہیں اور بہت سارے نسکے ہوتے ہیں کہ کسی کے کچھ ہوتے ہیں کسی کے کچھ ہوتے ہیں جیسے کہ الحمدللہ کچھ نسکے اللہ نے اپنی رحمت سے ایسے دیئے ہیں کہ ذہن کے اندر اللہ نے ڈالے اور وہ تجویز کیے ہیں وہ لکھے اور ان کو بنا کر کہ جب مریضوں پر استعمال کیا تو اللہ کا شکر ہے بہترین ثابت ہوئے اللہ کا احسان ہے بہترین کامیاب گجرے تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کہ ان اس کے دوسرے حقیموں کے پاس ملنا بہت مشکل ہے اسی طرح سے اگر کسی دوسرے حقیم کے پاس ان اس کا ہوگا تو وہ دوسرے کو ملنا مشکل ہوگا میرے دوستو یہ دوا حقیقت میں کہ اسی دوا ہے سستی ہے لیکن مہنگی مہنگی دوائیوں پر باجی لے جاتی ہے تو بات میں جیادے لمبی نہیں کرتا آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کا اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کی ختمت پوستہ رہے اور مجھے اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اور میری حوصلہ وزائی کے لیے فل سپورٹ کریں چینل کو اپنے دوستوں سے بھی کرائیں تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ کو کس ٹوپک پر ویڈیو چاہیے تو چلتا ہوں اگلی ویڈیو پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ